اسلام آباد کا مجھے نہیں پہتا کراچی میں بہترین نوکریوں میں سے ایک نوکری بینک کی نوکری ہوتی ہے فیسلیٹیز انٹرسپری لون تنخابی اچھے خاصی بہترین نوکری اچھے خاصی نوکری لگی ہے ہمیں پتا چلا کہ سوت کی نوکری ہے حرام گناہ کبیر ہم نے چھوڑ ساری دنیا کہے گی دیکھا اس احمق کو دیکھا اس بے وقوب کو لوگ تو خوش آمدے کرتے ہیں سفارشیں لاتے ہیں پیسے خرچ کرتے ہیں کہ نوکری ملے یا آل لیڈی اتنا اچھا ہے کہ اب اس کا اس نے چھوڑ دی پاگل کہلائے گا احمق کہلائے گا اوروں کو جھوڑو شاید گھر والے بھی یہی کہیں لیکن مثالیں دے کے آج کے مجلس کو طولاری کرنے کا فائدہ کیا کچھ مثالیں بعد میں آئیں گی تو ابھی اتنی سی بات حجر کی وسیعت پاگل بنا لگی کوئی جوان بیٹا مارا جائے باپ اپنی آنکھوں کے سامنے مجبوری میں دیکھے الگ بات خوشی سے حجر نے کہا پہلے میرے بیٹے کو مارو پھر مجھے مار گا کیوں کہا اس لیے کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا میری وجہ سے شرم اکھایا ایک پریشر میں رہے گا اور اگر میں پہلے مر گیا اور میں نہ رہا تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ تلوار دیکھ کر اور قتل دیکھ کر اور موت کی تکلیف دیکھ کر اپنا عقیدہ بدل کے اس کو نہ ماننے لگے مجھے یہ تو گوارہ ہے کہ جوان بیٹا میری آنکھوں کے سامنے مارا جائے یہ گوارہ نہیں ہے کہ اس کے ایمان میں کوئی کم ہی آنے پر جی ہم تو اپنے بیٹے کا مستقبل بنا رہے ہیں ہم تو اپنی اولاد کا فیوچر بنا رہے ہیں فیوچر کی تعریف کیا ہے فیوچر کسے کہتے ہیں فیوچر خالی چالیس سال کے زمانے کو کہتے ہیں یا ہم فیہا خالدون جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس زمانے کو کہتے ہیں فیوچر یہ نہیں آجا یہاں ہے فیوچر وہ ہے کہ جو آنے والا کیونکہ خود یہ لوگ جو یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے ایسے ایسے قابل احترام معزز معاشرے میں عزت رکھنے والے خاندان کے بچوں اور نوجوانوں کو یورپ میں ایسے گندے گندے کام کرتے دیکھا بے ہی آئی والے نے بیت الخلا صاحب کرنا کافروں کی نجاستیں اور خلازتیں اپنے آج سے حساب کرنا اور وہ کہتا ہے مولانا بس ہمارے گھر والوں کو نہیں بتائیے گا لیکن کیوں کہ یہ تھوڑی زحمت تھوڑی نہیں آٹھ سال لگتے ہیں آج کل پاسپورٹ ملنے میں دس سال لگتے ہیں آج کل پاسپورٹ ملنے میں کہہ دس بارہ سال کی زحمت آگے فیوچر بن جائے گی تمہارے نزدیک یہ بارہ سال فیوچر نہیں ہے وہ جو آنے والے بارہ سال ہیں جہاں تم غلازتیں اٹھاؤ گے غیر مسلموں کی تمہارے نزدیک وہ فیوچر نہیں ہے اس کے بعد فیوچر شروع ہوگا یہی اسلام کہتا کہ یہ دنیا فیوچر نہیں ہے یہ چالیس سال کی زحمت اٹھالو فیوچر تو اس کے بعد شروع ہونے والا ہے حجر ابن عدی جوان بیٹا میری آنکھوں کے سامنے مار دو اس کا ایمان مجھے بچانا تو خیر بات بہت زیادہ پھیل گئی خلاصہ یہ تھا یہ آخری زمانے کے حوالے سے جملہ ہی آیا کہ جب یہ ماحول دو ملکوں اور چار ملکوں میں نہ ہو ساری دنیا میں یہی یورپ یہی نورت امریکہ یہی کینیڈا جہاں جانے کے لئے لوگ تڑپے جا رہے ہیں آج آپ دیکھیں ہر مہینے دو مہینے کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے دھڑا 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 فائرنگ کی گئی اور آدمی مر گئی ایک آدم کیس میں مسلمان کا نام آگے اب تو سارے گورے نکل رہے فائرنگ کر کے فلا حبیدیو مثلا لاس ویگاس کا واقعہ ہوا جا اور اس سے پہلے والے واقعہ یا ڈینمارک میں جو ہوا جو نوروے میں ہوا جو سویڈن میں ہوا اب وہ مارنے والا اسے بھی نہیں اسے پوچھا بھی جائے ان لوگوں کا کیا قصور یہاں کئی مسلمان علموں نہیں مارنے والا بھی گورا مرنے والے بھی گورے اب وہ پھر وہ نفسیات کو لے کے آتے ہیں کہ ذہنی مرستہ اور پلا بیماری تھی اس لیے اس نے مارا لیکن نتیجہ تو یہی ہے نا کہ جن کو مارا ان کو جانتا بھی نہیں جو مرے پوست آفیس میں گیا ہے خالی ٹکن خریجنے کے لیے ڈاک کے فائرنگ کی زرزر پانچ آدمی مر گئے وہ بھی مر گئے وہ اسکول کے بچے وہاں داخل وہاں پچاس ساٹھ بچوں کو مار کے نکل گئے میرا موضوع سیاست نہیں کم از کم آج کے مجلس میں اور میں اس کو کبھی اور برا نہیں سمجھتا ہوں آج کے مجلس میں لیکن یہ بات کیوں آئی ہاں اب یہ نشانی ایسی بڑی جب میں نے یورپ میں جب میں نے امریکہ میں جب میں نے کینیڈا میں جہاں کے امن و امان کی قسمیں کھا کر لوگ وہاں جانے کی تیاری کرتے ہیں وہاں بھی یہ ماحول دیکھیں اور افریقہ میں اور ایشیا میں اور میڈلیس میں تو ہی یہ ماحول